بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہاں سے الیکشن جیتی ہوئی ہیں بائی الیکشن دوہزار اکیس کا شاہستہ پرویز ملک صاحبہ اس سے پہلے پرویز ملک صاحب مرہوم ان کے پاس یہ حلقہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی یہاں موجود ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کس جماعت کو پڑے گا شیر کو پڑے گا بلے کو یا پاکستان بیپلز پارٹی کو کیونکہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے اس حلقے سے انتخاب لڑنے ہیں اور یاد رہے کہ جو آخری بائی الیکشن دوہزار اکیس کا ہوا تھا اس پہ نمبر دو پوزیشن پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کی وجہ بھی ہے کہ جمشید جماع صاحب نہیں لڑ پائے تھے بلے کے نشان سے یہ انتخاب لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کینڈیٹ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ این ایک سو ستائیس کے عوام ووٹ کس کو ڈالنا چاہتے ہیں اور اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ذہن بنا چکے ہیں یا آپ کو ابھی بھی اس حلقے کے اندر سمنگ ووٹر نظر آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس حلقے کے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے ووٹ کرنا ہے جی ووٹ انشاءاللہ کریں گے کس کو ڈالا پہلے ڈالا تھا ووٹ اس حلقے میں پہلے پی ٹی آئی کو ڈالا تھا دوزار اٹھارہ میں تو اب انشاءاللہ وہ بچے بھی ڈالیں گے ترہین صاحب کو خان صاحب خان صاحب خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا آنٹی آپ کے نتے ہیں وہ سچا اماندار بندہ ہے اور وہ صاف سترہ بندہ ہے آپ نے پہلے ووٹ کیا تھا ہاں جی دیا تھا کس کو دیا تھا لاس ٹائم عمران خان کو دیا تھا اس دفعہ آٹھ فروری کو ووٹ کرنا ہے ہاں جی کرنا ہے کس کو کریں گے آبی کچھ پتا نہیں ہے نہیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا نہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ووٹ تو میں نے ڈالنا ہے انشاءاللہ نون لیگ کو اس کی وجہ ہے کہ کام دکھ رہے ہیں اس سے پچھلے ہم نے پونے چار سال دیکھا ہے حکومت اس میں ہر طرف چور چور کی تو شور سنائے لیکن کام کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ووٹ پھر نون لیگ کو ہی ڈالیں گے آپ کو لگتا ہے یہ ہلکہ مسلم لیگ نون کا راہ ہے سلکے سے مسلم لیگ نون دوبارہ یہ سیٹ نکالے گی میرے تو خیال میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نکال میں ووٹ کر رہے ہیں جی بلکل کریں گے انشاءاللہ کس کو ڈالنا ہے ووٹ سر پچھلی دفعہ خان صاحب کو ڈالنا تھا اس دفعہ اس کو ڈالیں گے جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر سوچے گا جس طرح کے ایک چیز تھی ہمارے بچے پڑھتے تھے سکول میں پانچ فائف کلاس تک جاتے تھے تو ان سے پوچھتے کہ بیٹا کلمہ سنائے کلمہ نہیں آتا تھا اس کے بعد ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے بیٹا بڑوں کا احترام کیسے کرنا کوئی بچوں کو آتا ہی نہیں تھا سسٹم میں پھر ایک بندہ آیا چانک جس نے تبدیلی لے کے آیا اب بچے سے یہ پوچھتے تھے بیٹا کلمہ سنا وہ سناتا تھا نصاب انہوں نے چینج کیا دینی تعلیم بھی لے کے آئے پھر ایک چیز تھی منیب آپ زیادہ شاہد سمجھیں تو ہم اس سے بھی زیادہ ہمیں ایک وقت تھا کہ جنرل ہوسپیٹر میں یا کسی بھی سرکاری ہوسپیٹر میں جاتے تھے سب سے بدماش وہاں پہ جو تھا وہ چوکی دار تھا جس کی ہم بدماشیاں گالیاں سب کچھ سنتے تھے ٹھیک ہے پھر خان صاحب آئے انہوں نے ایک منشور میں خان صاحب کو نہیں پسند کرتا خان صاحب کے کاموں کو ان کے منشور کو پسند کرتا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہ آپ لوگوں کو بھی عزت دینی چاہیے انہوں نے کیا کہ ہم ایک صد کار دیا جس کے اندر ہم جا کے اپنا علاج کرواتے رہے ہیں پرائیویٹ ہوسپیٹر میں آپ نے امران حان کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ آپ نے ووٹ کیا تھا ٹو تھاؤزن ایٹین میں جی ایس کس کو کیا تھا پی ٹی ای کو اس دفعہ کرنا ہے ایٹ فیبری کو آپ نے ووٹ جی بالکل کس کو کریں گے ڈیفینیٹلی پی ٹی ای کو کنوں پانا جائے جندہ نال لگیے تے پول سا آئیان دی پھاڑ کے لائے سانسا لائے بھلے نو تسی پانا جائے بھلے نو ووٹ پانا دی وجہ تارے رسلک کی ایسی آسولا مینے جو liے جلی آیا ڈیویٹ ہام دی ای کومت کی تیا ہے آئے ہی سی چھ جنی یہ آئیان نے کی تا وہاں کچھ کیا ہے وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا کہ وہاں بے بہت بہت زیادہ ڈیفینیٹس پی ٹی ای کے انشاءاللہ پہلے کس کو ڈالا ہے پہلے ہی پی ٹی آئی کو دیا تھا آپ بھی پی ٹی آئی کو دیں گے پی ٹی آئی کہ اچھا پروگرام لایا تھا انہوں نے غریبوں کے لیے جو ہے نا سیت انصاف کارڈ انہوں نے شک کیا ہے اور الحمدللہ بہت کام کی ہیں انہوں نے آپ نے ووٹ ڈالا تھا جی تو ساتھ ان ایٹین میں جی کس کو ڈالا تھا امران خان کو اور ابھی یہ جو ایٹ فیب کو ہو رہا ہے ٹوانی ٹوانی فور میں الیکشن کس کو ڈالا ہے میں انشاءاللہ امران خان کو ہی ڈالوں گے ووٹ آپ نے ڈالا تھا پہلے جی کس کو ڈالا تھا میاں صاحب اور اس دفعہ کس کو ڈالنا ہے اسہا میاں صاحب اچھا آپ کی جو ینگ ایج کے لوگ ہوتے ہیں بڑا کہا جاتا ہے کہ یوت امران خان کی طرف ہے تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے غلط ہے جی اچھا آپ دیکھا ہوگا ہے جب نواز شریف ہے تب کچھ اتنا جوت کو پروگرام ملا سپورٹ کمپلیکس بھی ہوئے خضافی سٹیڈیم میں کافی یوت کو سپورٹ کیا انہوں نے انشاءاللہ آپ بھی نواز شریف زیران بنیں گے یہ لکھی بڑی بات ہے یہ ہلکہ پی ایم ایل این کا آپ کو لگتا ہے یہاں سے پی ایم ایل این آرام سے جیتے ہیں ہر پانچ سال بعد یہاں سمیان صاحب جیتے ہیں اچھا یہ ووٹ شیر کا ہے شیر کا ہے بلے کا ووٹ بڑا نہیں ہے آپ کا میں یہاں خود رہش ہوں اچھا ایم ایم ایل این آرام سے جیتے ہیں جی انشاءاللہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ پروری کو لاشایم ووٹ امران خان کو ڈالا جا اور ابھی بھی ووٹ امران خان گئی ہے اس وقت ایم 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 ایس سو ستائیس میں ہم موجود ہیں جی یہ حلکہ اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ لاہور کے ان حلکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ ڈیسائسیب ہوں گے یہاں سے بلہ جیتے گا شیر کو ووٹ پڑے گا یا یہاں سے بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ پڑے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار اکیس کے بائی الیکشنز میں یہاں پر کافی زیادہ مقدار میں ووٹ لیا تھا ووٹ کس کو دیں گے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں امران خان کا امید ہے امران خان کا یہ جو حالات چل رہے ہیں بلے کو ووٹ پڑے گا تو ووٹ نکل بھی آئے گا انشاءاللہ ووٹ ڈالنا ہے جی انشاءاللہ جرور ڈالیں کس کو ڈالیں گے بلے کے علاوہ اور کسی کے حق ہی نہیں اچھا بڑے شکوک و شبات ہیں آج کل کے حالات میں اگر بلے کو ووٹ پڑے گا تو پتہ نہیں نکلے گا بھی نہیں تو آپ کو پتہ ہے کانڈیڈیٹ کون ہے اس دفعہ ہم نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے نا ہم نے جو حق میں ہیں جو حق کی بات کرنا ہے حق پہ چلنا ہے آپ نے بلے کے نشان کو ووٹ ڈالنا ہے کانڈیڈیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ہو کانڈیڈیٹ ظاہرہ جب بلہ آگے آئے گا تو پھر کانڈیڈیٹ خود بخود بھی معاملات سیدھے ہو جاتے ہلکہ ویسے یہ دوزار اکیس میں مسلم لیگ نون نے جیتا تھا بائی الیکشن میں اب آپ کو کیا حالات لگتے ہیں مسلم لیگ نون کے ابھی تو انشاءاللہ ستر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ جو ہے نا حق وہی ہے باقی جو ماردار کریں گے اس کا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تیاری کی بھی آپ پوری تیاری کی ہوئی ہے ووٹ ضرور ڈالنا ہے ووٹ کے لئے تو ہم باہر سے آئے ہیں سعودی عرب سے اسی حلقے کے رہائشہ ہے جی جی اسی حلقے کے رہائشہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ نواز شریف کا وجہ اس نے کام کیے ہوئے ہیں کارگردی کی دکھائی ہوئی ہے سڑکے بنی ہوئی ہیں کام کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی بہت کچھ کریں گے اور ہمیں امید بھی بہت ہے تو آپ کی یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ پہلے پرویز ملک صاحب مروم ان کا علکہ ہوتا تھا تھوڑا نمبر بھی چینج ہوا ہے اس حلقے کا لیکن آپ کو امید ہے کہ یہاں سے نون سیٹ نکال دے گی دوبارہ انشاءاللہ اور اچھی خاصی جو ہے نا ٹارگر سے جیتے ہیں گے ایٹی پرسنٹ کے صاحب سے یہاں سے ہم جیتے ہیں گا لاہور سے اس ٹارگر سے نون لیک سے اس شاہستہ پرویز ملک کے حلقے سے انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ ہم یہاں سے پلس کریں یعنی آپ نے مسلم لیک نون کو وارڈ اس لیے دینا ہے کہ انہوں نے کام کیا کام کیا ہوا ہے بالکل اس لیے دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نے پاکستان کو سوارنا بھی انہوں نہیں ہے اور کسی نے نہیں سوارنا اور انہوں نے چار سال میں آگے کیا گیا صرف باتیں اور نعرے اور کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے کام کیا ہم نے یہ دیکھا ان لوگوں نے کام کیا انشاءاللہ ترقی بھی یہی دلوائیں گے آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے انشاءاللہ امران خان اور آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا ایٹ دی اینڈ اف دی دے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں سٹل تو نہیں لگتا کہ یہ اگر کریں گے لیکن انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہوں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے جتنا بھی ساف شواف الیکشن کرنے کی اگر کوشش کریں آپ نے ووٹ امران خان کو ڈالنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ویلیٹر کو یا اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالنے آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ کیا ہے امران خان کے جو سب سے بیسکلی اگر چیز دیکھیں لازٹ امران خان کے بعد ہمارے پاس آپشن کون بچ رہے ہیں نواز شریف بچ رہے ہیں نواز شریف لازٹ ٹائم جو اتنا کچھ بھی یہ لوگ کر چکے ہیں باغے لنڈن یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی اگر حوام اس کو ووٹ دے رہی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ووٹ کس کو ڈالنا ہے نہیں دوزار چوبیس کے الیکشن میں پیٹی آئی کو ڈالوں گا ووٹ انشاءاللہ کینڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا کینڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا لیڈر سے لیڈر جونسا ہے اب جونسی صورتحال عمران خان کے ساتھ بنی ہوئی ہے اگر یہی صورتحال میاں برادران کے ساتھ ہوتی ہم لوگ پہلے میاں برادران کو ووٹ ڈال دے تھے خاندانی مطلب سلسلہ مارا جل رہا تھا ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ جہاں تک ڈالنے کا سوال ہے وہ تو ڈل چکے انشاءاللہ میاں صاحب کو ڈالیں گے یہ ہلکا ویسے تو مسلم لیگ نون کیا یہاں سے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جیتی ہوئی ہے لیکن اب جو ابھی تک میری بات ہوئی ہے بلے کی تعداد بڑھ رہی ہے کوئی فکر تو نہیں ہے اڑھا دیں گے انشاءاللہ اچھا اللہ کی فتح لوگ کرے یہاں انشاءاللہ جو نا شیر پر انشاءاللہ ہوگا ہے انشاءاللہ شیر 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 ووٹ کس کو ڈالنا ہے شیر کو شیر کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے شیر ہے کہ کاروبار اچھا چلتا ہے وام خوش رہتی ہے جب سے مرانہ ہے تو کاروبار کتا ہے ہی نہیں اس نے بکاری بنا دیا ساری وام کو اچھا بلینوں میں ملنے گے کہ کھانا کھائیں صبح ہورتے میں بچے 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 بندے سب لینے لگا دیں کھانا فریم ملے گا چاہیں شام ملے شیر ہے کاروبار اچھا چلتا ہے ووٹ کس کو ڈالیں گے دی دوزار چوبیس کے الیکشن میں دوزار چوبیس میں تو میاں نواز شریف کو ڈالیں گے وہ عوام کہتے ہیں بڑی مہنگائی کر دی شباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے تو آپ پھر بھی ووٹ نون کو ڈالیں گے اگر عوام یہ سوچے نہ کہ مہنگائی کس وقت سے ہوئی ہے جب عمران خان آیا تھا نا اس وقت سے مہنگائی شروع ہوئی تھی پہلے مہنگائی نہیں تھی جب وہ گیا اس کی حکومت آئی اور اس وقت اس نے جو معایدہ کی ہے ای 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 ایف کے ساتھ اس وقت مہنگائی شروع ہوئی ہے اور آج تک ہے اچھا یہ ہلکہ مسلم لیگ نون کا ہے یہاں سے شائیستہ پربیز ملک صاحب صاحبہ جیتی ہوئی ہیں اس وقت پیپلز پارٹی نے بڑا ووٹ لیا تھا لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہے جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہی اب عمران خان کو جتائیں گے آٹھ فروری کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ نون لیگ کا حلقہ ہے نون لیگ ہی جیتے گا انشاءاللہ جیسے مردی بھی ہو جو مردی کار نے جیتے گی نون لیگ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جیتے گی ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی یہ تو کہتے ہیں کاروبار اچھا چلتا ہے آپ کو کیا بجاہ نظر آتی ہے کاروبار چل دیں ساڑک تین سال میں کاروبار کا بیڑا غرق کر دیں انہوں نے جب سے خان سا بیٹھے کام نہیں کیا وہ انشاءاللہ بہتری ہوگی ووٹ کس کو ڈالنا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیونکہ ہمارا لیڈر یہ ہے کہ سچا انسان ہے عمران خان بس ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے عمران خان بلے کا نشان امپورٹنٹ ہے یا کانڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے کون کانڈیڈیٹ ہے پلے کا نشان ووٹ ڈالنا ہے جی ڈالیں گے انشاءاللہ کس کو ڈالیں گے یہ آٹھ فروری کو انشاءاللہ یہ تو شیر کو ہی ڈالیں گے پہلے کس کو ڈالا تھا شیر کو ہی ڈالنے شروع تھا ووٹ پاؤ گے جی پانا گے کنوں پانا جے نواز شریف پہلے پایا سی ووٹ تسی جی پایا سی کنوں نواز شریف وجہ کی ہے نواز شریف نے ووٹ پانا دی نواز شریف نے جی وہ ساڑے دھیان رکھ دے مہنگائی گھٹ ہون دی ہے جی گھٹ ہون دی ہے مہنگائی آگے بہت اسی گھٹ ہون گئی ہے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے آٹھ فروری کو ہاں جی انشاءاللہ ضرور ڈالیں گے کس کو ڈالیں گے جی آبیسلی عمران خان کو ڈالیں گے آپ نے پہلے اس سے پہلے ووٹ کا بھی کاسٹ کی ہے عمران خان کو ڈالنے کی آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے نظر اس کی نظر میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایڈیوکیشن سسٹم پہ لگایا انہوں نے ہمیں نوکریوں پہ لگایا ساٹھ ہزار کی اسی ہزار کی نوکری لیکن عمران خان نے ہمیں آکے بتایا کہ ایڈیوکیشن is necessary but you can do also business for your living you can earn from business also ہمیں انہوں نے فقیر بنایا ہے ہم نے ڈگریوں لیا ہے میں پی ایس ڈی کر رہی ہوں یہاں پہ یہاں جتنی بھی ہماری پوسٹری ہوئی ہیں جہاں جتنی بھی جگہوں پہ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے وزرائے آلہ ہیں ان کی بیس پہ ہمارے میریٹ پہ نہیں ہوئی اگر میرے فادر ایک کسان ہے اور وہ سفارش نہیں کر سکتے وہ کسی ایم اے ایم پی اے کو نہیں جانتے تو آج میں انیپلوئیڈ ہوں and i am thinking کہ میں یا تو ایبراد چلی جاؤں کسی سکولرشپ ہے آپ نے ووٹ ڈالا تھا پہلے اب آج فروری کو کس کو ڈالنا ہے obviously عمران خان کو ڈالنا ہے انہوں نے اتنی بار ہم نے ان کو time دیا ہے 1992 98 تک انہوں نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا تو اگر ایک انسان یوت کی بات کر رہے ہیں وہ یوت کو آگے لے کے آ رہے ہیں تو ان کو problem کیا ہے تو ابھی یہ بندہ ان سے پوچھے کہ یہ لوگ خود کے ایک ان کے ایک وہ بڑی funny سی بات تھی کہ اس نے نواز شریف نے اور اس کو یہ لوگ لے گئے اس نے علاج کروانے کے لئے یہ یوکے چلا گیا تو بندہ اس سے پوچھے کہ تم نے اتنے سال اقتدار میں رہے ہو تو تم نے ایک بھی ایسا ہسپیٹل نہیں بنایا کہ تم اپنے اس آلو کو اس کا علاج پاکستان میں کروا سکو ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ صرف میرے مرشد عمران خان کا ہے one and only ہان کا عمران خان کو ووٹ ڈالنے کی نا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو ووٹ اس لئے جالنا ہے ایڈیوکیشن کی بڑی بات کی عمران خان نے آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ آپ کے دن میں کیا ہے عمران خان کو ووٹ ڈالنے کی نزدیک سب سے اچھی وجہ کہ اس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت لیڈر کے سامنے بات کی اس سے بڑی اس کے علاوہ کسی لیڈر نے آجتا کوئی بات نہیں کی کیا کانڈیڈیٹ سے فرق پڑتا ہے کہ کون ہے بلے کا کانڈیڈیٹ بلے سے فرق نہیں پڑتا صرف ہان کا ووٹ ہے یہ دلوں میں اس کا ووٹ ہے صرف ووٹ آپ نے کس کو ڈالنا ہے نواز شریف کو پہلے کس کو ڈالا تھا پہلے بھی نواز شریف کو یہاں جتنے لوگوں سے میں ملوں یہاں کو تعداد بڑھ ہی ہے بلے کی نہیں بلے کی تعداد اتنی نہیں ہے نواز شریف کی تعداد زیادہ ہے پہلے ان کو سپورٹ تھی اب ان کو سپورٹ نہیں ہے اس لئے سے انہیں ووٹ پہلے مل گیا تھا اٹھارہ میں لیکن اب نہیں ملتا نہیں تو اٹھارہ میں بھی یہ ہلکہ کس نے جیتا تھا شیر نہیں جیتا شیر نہیں جیتا ہمیشہ ہمیشہ سے شیر ہی جیتا ہے اور یہ لوگ کام کرواتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی خاص محبت ہے ان سے محبت اس ویعے سے ہے کہ یہ لاہور کو سب سے زیادہ کام کرواتے ہیں ہمارے انہیں لاکھوں میں سب سے زیادہ کام ان لوگوں نے کرویا ہے ان کے علاوہ بتائیں کسی پارٹی نے کام کرویا ہو پھر اس پارٹی نے کرویا ہو یا پی ٹی آئی نے تو چار سار میں ملک رول دیا سولہ مینے کا ان پر ازام ڈال گیا کہ اس کو صحیح کرنے میں اگر یہ نہ جاتا عمران خان نہ جاتا تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جانا تھا اس ملک کے جو حالات جا رہے تھے چھے مینے بعد کون سا ایسا ملک ہے جس سے پاکستان کے حالات اس وقت اچھے تھے جب اس کو اتارا ہے امریکہ وہ نراست تھا سعودی رب وہ نراست تھا کوئی ایسا برادر ملک جو ہمارے سے راضی تھا اگر اس کو نہ اتارتے تو آج وہ لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں میں گلے کران دا کہ جو اسا اللہ کے دی روٹین ویک کیے نا زلہ افضاباد پنڈی بٹیاں چنیوٹ گجران وہ آر رڈی جڑی ہے نا وہ پی ٹی آئی دی بھامے بلے دا نشان لے لین صرف پی ٹی آئی دا نشان لا بجائے بھائے چاواز تک ہیتا سی لیپ ٹاپ دیتے وزیفے دیتے اور بچہ نے ڈیبیٹ سے کھلیان دا بولن دی ایک یعنی کہ انہوں نے دس سے آبال کیا اپنا اپنا موقف کی میں بیان کر سکتا بندہ نواز شریف ہوں اس کال دس لوٹ کرنا میں ٹھیک ہے کوش ٹھیک کیتا لیکن ایج دے اصاب نار ہون ان دے ویچ وہ نہیں ہے ایکٹیویٹیز نہیں ہے نا بھائیا انہوں نے لگ دا ہے پی ٹی آئی لے گی ہے گے پی ٹی آئی جاوے گی کیونکہ امران خان نے یہ ڈی آئیو تھے نا انہوں نے بڑا شہر دیتا میری بہن ووٹ آپ نے کس کو ڈالنا ہے سر جی حالات بہت برے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا امران خان کو ڈالیں گے حالات جو اب آپ کہہ رہی ہیں برے جا رہے ہیں تو کس طرح فرنشی طور پر بہت زیادہ ہیں تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کمز کم جو ونڈو اس کو کوئی ریلیز دینی چاہیے ٹھیک ہے بل اتنے اتنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے معاملات ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمز کم کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا چاہیے نا ٹھیک ہے ہر انسان جو ہے نا غریبی میں بہت پیسی جا رہے ہیں آپ نے پہلے ووٹ دیا تھا کس کو دیا تھا امران خان کو ہی دیا تھا اسی ہلکے سے جی جی ووٹ ڈالا تھا دی پہلے اب کس کو ڈالا تھا نماز شریف کو میاں نواز شریف کو اچھا تو میاں نواز شریف کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک آپ کو کیا اچھا لگتا ہے پی ای مل ایم کا سب سے اچھے وہ ہی ہیں پاکستان کے لیے اس ٹائم اور ہمیشہ سے کاروبار کے لحاظ سے ملک کی حفاظت کے لحاظ سے ہر چیز کے لیے وہ اچھے ہیں ہمارا دل روتا ہے جب سے وہ گئے ہیں عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا قسم سے یقین کرے اتنا اچھا ہمارا کاروبار ہمارے بھائی کا کاروبار اس کی فیکٹری بند ہو گئی یہاں تک کہ بگ گئی ہاں جی یعنی کہ تحس نحس ہو گیا سب کچھ میں کہتا ہوں ایک دفع بس دوبارہ سے واپس آجیں کسی طرح بھی آجیں چاہے ڈیل سے آجیں کسی طرح بھی آجیں بس واپس آجیں چلے ووٹ سے آنا چاہیے نا واپس ووٹ تو ہم ہمیشہ سے انہی کو ڈالتا رہے ہیں اور ابھی بھی انہی کو ڈالیں آپ کس کو ووٹ دیتی ہیں نواز شریف پہلے بھی آپ نے نواز شریف کو دیا ہم تو پدائشی نواز شریف کہیں ہیں اچھا ہاں جی یہ فرما رہی ہیں کہ حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں نواز شریف کی حکومت آتی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے بھلے شیر کو ووٹ دینے کی وجہ کیا نظر آتی ہے وہ دل کے بہت اچھے ہیں محب وطن پاکستانی ہیں اچھا ہاں جی اور دوسری بات یہ کہ اس عمران خان نے تو دو عورتوں کے ہاتھوں پورا پاکستان دبا کر دیا اچھا ہاں جی ایک فراغ ہوگی ایک بشرا بی بی لے کے بیٹھ گئی ہمیں تو یہ ٹاؤنشپ بزار کے ساتھ ہی ہے جی ملاد بزار اس میں میں کھڑا ہوں اور یہ نے ایک سو ستائیس ہے یہ ہلکہ اس میں آخری جو بائی الیکشن ہوا دوہزار اکیس کا شاہستہ پرویز ملک صاحبہ اس ہلکے سے جیتی ہیں جب پرویز ملک صاحب کا انتقال ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نمبر دو پر رہی بڑا ٹھیک ٹھاک ووٹ انہوں نے لیا تھا سوال ایک ہی ہے اور سوال وہی ہے کہ آٹھ فراغی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دینا کس کو ہے اور یہی ایک وہ سوال ہے جو کہ اہمیت کا حامل ہے کوئی تجزیہ کوئی دلیل اہمیت نہیں رکھتی اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دینا ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اس ہلکے سے یہ ہلکہ شیر کا ہے اگر کنمینشنری دیکھا جائے کیا شیر یہ سیٹ ریٹین کرے گا بلہ آئے گا یا بلاول بھٹو زرداری جو کہ پہلی دفعہ اس ہلکے سے انتخاب لڑے ہیں ان کو ووٹ پڑے گا یہی سوال ہے جو عوام کے باس رکھے جا رہے ہیں ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی ووٹ پکا نواز شریف کو تو اسی پہلے پایا ہے سی ووٹ کنوں پاندے ہو نواز شریف نہیں پاندے ٹھیک ہے نواز شریف نہیں پاندے ووٹ بھی نواز شریف پکا بوٹ ہے وہ ساندھے گل آوے یا ناغوئی آوے ہزی ووٹ شیر نہیں پاندے شیر نے ووٹ پاندے کی وجہ کیوں دی ہے وجہ انہ نے حلال سہی ہو جند ملکہ نے ہر چیز سستی ہو جندی ہے تیل پٹرول ڈیزل ہر چیز سستی ہو جندی ہے کاروبار شروع ہو جند ہے اے ہوئی وجہ ہی ہے کہ اسی انہیں بڑے بڑے فائل ہیں ووٹ کس کو بڑے گا جی عمران خان زندہ آباد جی کتنا ووٹ بڑا ہے یہاں پر آپ کو لگتا ہے سلکے میں بلے کا یہ جو ظلم ہو رہے ہیں جو یہ حکومت کر رہی ہے ہر انسان کو پتا چاہ رہا ہے صاحب پتا چاہ رہا ہے کس کی سپورٹ کار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر فیر ان پھر لیکشن ہوتے ہیں تو خان کے علاوہ کوئی نہیں چیت سکتا آپ نے ووٹ ڈالا ہے جی اس کو ڈالے گے اور انشاءاللہ عمران خان کو ڈالے گے پہلے ووٹ ڈالا تھا آپ نے پہلے بھی ڈالا تھا عمران خان کو ووٹ ڈالنے کی ان کو لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بڑا بہتر ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلے دیا گیا ہوتا ہے چاہے وہ نواز شریف تھا چاہے وہ عمران خان تھا ملک آج بہتر حالت میں ہوتا ہے ملک آج بہتر حالت میں ہوتا ہے وہ ووٹ پڑا جے جی پانا ہے بہتر کنوں پاؤ گئے شیر نے ووٹ پانا دی وجہ کی ہے توڑے دسلی کے راہ ہم دو بھائیا سی کارکباز کے آدمی کو بھائے کارکباز کے آدمی کو بھائے کزدار ہو گئے ہیں جو سے شیر آیا ہے جان جان آئی ہاں نہیں شیر کو شیر نہیں شیر کو شیر کی ہے آپ تو یہ یونگ جو آپ جیسے بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے بلے کو ڈالنا ہے وہ بلے کو ڈالتا ہے مارا شیر کو یہ ووٹ پہلے ڈالا تھا شیر کو شیر کو ہی ڈالا تھا پہلے ہم نے شیر کو شیر شیر ہے انشاءاللہ پھر آئے گا یہ ہلکہ شیر دیکھا ہے لیکن اس پر حالات کی لگ رہے ہیں چلو وٹ ضرور ڈالنا ہے بچھا آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے ہم نے نواز شریف کو پہلے ڈالا تھا ووٹ آپ نے ہم شروع سے نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں فیملی میں سارے ووٹ سے نواز شریف کے ہیں آپ کو نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے گھر میں جب بعد ہوتی ہے گھر میں والدین سب کا شروع سے بہت اچھے ہمارے والد کے صاحب سعودی عرب میں بھی تھے بات چیت تھی ان کے ساتھ اسی لئے اچھا اور آپ کو اچھا لگتے ہیں پی اے مل اے ہمیں بہت اچھا لگتے ہیں نواز شریف ہے انہوں نے سڑکے بغیرہ بنائی یہ تھے منگائی نہیں تھی جب سے عمران خان ہو کے گئے ہیں بہت زیادہ منگائی ہو گئی ہے ووٹ کس کو دینا ہے جناب لبیک یا رسول اللہ ان کے کینڈیڈیٹ کا پتہ ہے آپ کو اس دفعہ کون ہے یہاں سے دیں گے جی آپ نے انتخابی نشان کو ووٹ دینا ہے کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو تو اس دفعہ کیا امید ہے آپ کو کہ لبیک اب انشاءاللہ امید اچھی ہوگا ن127 جی یہ عمر چوک کا علاقہ ہے اور ان یونین کاؤنسلز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ آٹھ پروری دوزار چوبیس کو جب انتخاب ہوگا تو لاہور کے اس علاقے میں ان یونین کاؤنسلز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے گا بلے کو پڑے گا یا شیر کو پڑے گا سیٹ اس حلقے کی شیر کے پاس ہے اور شیر کے پاس ہی رہی ہے لیکن اس دفعہ کتنا فرق ہے لوگوں سے جانتے ہیں کیونکہ ووٹ اس حلقے کی عوام نے دینا ہے ووٹ کس کو دینا ہے ہی آٹھ پروری کو مران خان کو ہی ڈالنا نہ مسلم ہی کو ڈالنا ہے بلاول صاحب یہاں پی آ رہے ہیں بلاول صاحب بلاول کو ڈالنے گے ووٹ ڈالر پیشلی دفعہ دوزار اکیس میں دوسرے پوزیشن پہ آئی تھی پیپلز پارٹی اس دفعہ کیا علاقات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اسلام گلڈ پیشلی دفعہ سے پہلے انہوں نے الیکشن میں لیا تھا آٹھ زار ووٹ پھر اس کا ہوا کتیس ہزار ووٹ اب بلاول صاحب خود آ رہے ہیں تو ان کو تو پروٹوکل ملنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں ڈالے گا اس دفعہ جو کارکون ہے مسلم علیکنون کے اور پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی کے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ووٹ ڈالے گئے جی کس کو ڈالنا ہے آپ نے آٹھ فروری کو ووٹ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے کی وجہ ہے توڑے خیال ہے چنگا کام کرنگے کی کرنگے چنگا کام کرنگے ہی کہوں گے دوہاں نے بیڑا گھر کی کتا تھا پچھلی جڑی حکومت سی شباز شریف دی شباز شریف نے بیڑا گھر نہیں کیا وہ تو پہلی پیٹی آئی حکومت بیڑا گھر کر گی ان کا سب کا ووٹ ڈالنا ہے جی آپ نے آٹھ فروری کو وجہ کیا نہ ووٹ ڈالنے کی کسی کو ووٹ دینا ہی نہیں کوئی فیدہ نہیں ووٹ دینے کا بیکار ہے ووٹ بیٹا آپ کنونس کریں گھر والوں کو ووٹ تو ضرور دیں نہیں ہمیں ضرورت ان کے دینے کی آگے بہت اچھا حال ہے یہاں کا پاکستان کا حال ہے بورا ووٹ دینے کا فیدہ کوئی نہیں ہے اچھا آپ نے کسی پہلے بھی نہیں دیا پہلے بھی نہیں دیا پہلے بھی میں دیتی ہی نہیں ووٹ پانا جے کنوں پاؤ گے ووٹ نماز شریف پہلے کنوں پائے سی ووٹ نماز شریف وجہ کی یہ نماز شریف نو ووٹ پانا دی کچھنگا کام بہن دا ہے سارے چھنگا کام بھی کرتے ہیں جی سامنا چھنگا سی کرنے سارے نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتا ووٹ آپ نے ڈال لے آٹھ فروری کو جی جی بالکل ڈالیں گے ہم تو اس کو ڈالیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے میں نے وہ آپ کی سوچ جائے لیکن بتائیں تو سہی نا بلے کو شیر کو تیر کو دیکھیں میں تو اس وقت جو دیکھ رہا ہوں سنیریو کے عمران خان کو سپورٹ کرنی چاہیے اگر تو جس طرح بھی میاں صاحب آئے ہیں جس طرح ان کو پروٹوکل دیا جا رہا ہے میاں صاحب اس وقت ون کر جائیں گے کیونکہ سٹیپلنشمنٹ کا ان کے اوپر ہاتھ ہے اس وقت تو اسی طرح سے پہلے آوازی جی مران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ہے مران خان صاحب جیت گئے تھے یہ جو توڑنا تڑھانا ہے یہ پارٹی در سیدر کرنا میاں صاحب تھے ان کو ٹایا گیا غلطہ بی بی تھی اس دور میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے خان صاحب کے ذاتھ ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جس کا ایک دفعہ آپ یقین تلا دیں کہ بھائی جو آپ کے ووٹوں سے منتظر کی بھائی ہم اسی کو بٹھائیں گے یہ انتخابی نشان پکڑا ہوئے یہ خان صاحب کا انتخابی نشان پکڑا ہے ووٹ انشاءاللہ بلے کا ہمیں نشان ملے یا نہ ملے یہ ہمارا نشان یہی ہے ہمیں کوئی بھی نشان دے اکیلے ڈالیں گے گھر سے اور بھی لوگ جاتے ہیں بلے کی حالت تو پتلی ہوئی بھی ہے بلے کی پتلی ہے تو موٹی بھی کار لیں گے انشاءاللہ یہاں نیا بلہ لیں گے ہاں نیا بلہ لیں گے ہاں جی ووٹ کس کو ڈالنا ہے نون لیگ جی نون لیگ یہاں بلے کا ووٹ بڑا ہے کوئی نہیں بڑا بلے کا ووٹ ہوئے گا لیکن مکس ہوئے ٹھیک ہے اور آپ کو لگیا ہلکا ویسے ادھر شاہستہ بی بی جیتی ہوئی ہے الیکشن دوزار اکیس میں تو اب کون جیتے گا آپ کو بلاول صاحب بھی لڑے ہیں اللہ کے کمسے نون لیگ ہی جیتے یہاں بلاول صاحب لڑے ہیں الیکشن اب پیپلز پارٹی سے اپنا ان کا یہاں ووٹ ہی نہیں ہے اچھا ان کا ووٹ وہیں پڑی ہے کراچی سندھ ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں شیئر سیٹ نکال لے گا شیئر ہی نکال لے گا چلیں ووٹ ضرور ڈال لیں آپ نے جس مرشی کو ٹھائے ہمارے تو پچیز ووٹ ہیں ایک نہیں کر رہے ہو سر دودھ ہے پکا پکا دودھ ہے جی انشاءاللہ خالص ایک نمبر ہے جی خالص ہوتا ہے یہ کہ لیبارٹری والے ٹیسٹ کر لیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس لپس پڑی ہوئی اچھا جی کون وہ چیک کرتا ہے فوڈ دھارٹی والے جی فوڈ دھارٹی والے ٹھیک ہے ملاوٹ نہیں ہوتی نہیں سر انشاءاللہ خالص چلیں پھر ووڈ میں بھی ملاوٹ نہ کریں یہ بتائیں کس کو ڈالنا ہے عمران خان کو پہلے کس کو ڈالا تھا پہلے نواز شریف کو تو اب عمران خان کو ڈالنے کی کیا وجہ ہے زلیل تھا ہے ووڈ کس کو ڈالنا ہے جی آرٹ فرمنی کو نون لیکو انشاءاللہ شیر کو پہلے کس کو ڈالا تھا پہلے بھی نون لیکو عمران خان کی بارنی ڈالنا ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے ثابت کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کے دور میں جتنی مہنگائی تھی نا میاں نواز شریف جب آئے ایک سو تیرہ سے پٹرول آیا ساٹھ رپے گھی اس ٹائم ایک سو اسی دو سو تک پہنچ گیا تھا وہ آگے ایک سو بیس انشاءاللہ ووڈ صرف نون لیک ہے اس ملک کو صرف نون لیک چلا سکتا ہے اچھا یہ شباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو مہنگائی کا بڑا شور تھا اور لوگ کہتے رہے کہ شباز صاحب کی حکومت ہے نون کے وزیراعظم لیکن مہنگائی بہت ہے سر نون کے وزیراعظم نہیں تھی وہ مشروط حکومت تھی سب کی ملکے اور اس وقت پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا تھا عمران خان صاحب نے ہاتھ پاؤں باندھ کے پاکستان کو ان کے سپورت کیا تھا اگر شباز صاحب اس وقت مہنگائی نہ کرتے آئی ایم ایف کے مطالبہ نہ مانتے تو اس طرح ہمیں پیٹرول دو سو اٹھارڈ کا نہیں تھا ملنا پانچ سو کا ملنا تھا پاکستان ڈیفالڈ کر جانا لیکن ہماری عمام لکیر کے فکر یہ سمجھ نہیں لگتے یہ ریکھ رہے ہیں جی سولہ میں انہوں میں نون لیگ نے اتنی مہنگائی کر دی بھائی پانچ سالوں کا کمپیریزن کون کرے گا این اے ایک سو ستائیس میں ہی ہم کھڑے ہیں جی یہ باغڑیاں کا علاقہ کہہ داتا ہے اور آپ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں اس سے کم از کم ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ ملک میں انتخابی محول آ گیا ہے شروع ہو گیا ہے یہ ایک دنسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے بازار ہے شام ہو چکی ہے مغرب کی آزان ہو چکی ہے لیکن آپ کو میرے ارتگر جو شور نظر آ رہا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر بہت چہل پہل ہے مقصد ایک ہی ہے اور سوال ایک ہے کہ کیا این اے ایک سو ستائیس لاہور کے عوام شیر کو ووٹ دیں گے بلے کو دیں گے یا تیر کو دیں گے یہی سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کانڈیڈیٹ میں بیٹر نہیں کرتا خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں سے بات کی ان کو تو اب تک شاید پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا کانڈیڈیٹ ہے کون جتنے بھی لوگوں سے بات کی کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ لطیب خوصہ صاحب یہاں سے انتخاب پی ٹی آئی کے نشان پر لڑے ہیں آئے لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور سوال وہی ہے کہ آٹھ پر بھی کے الیکشن میں ووٹ کسے ڈالے گا ووٹ کنوں پڑھنا جی جی ووٹ اللہ حمداللہ شیر نوں پہلے کس کو ڈالا تھا شیر کو وجہ کیا ہے شیر کو ڈالنے گی شیر ایک اچھا لیٹر ایک کام کرنے والا ہے سینئر ہے ملک ترقی کرتا ہے سڑکیں بنتی ہیں موٹرو بنتی ہیں ایس پیٹو بنتی ہیں سب سے اچھا لیٹر نواز شریفی جی جی لازمی انشاءاللہ ووٹ ڈالا تھا 2018 میں جی ڈالا تھا ووٹ بایلیکشن میں بھی ڈالا تھا جی بلکہ پیٹی آئی کو انشاءاللہ ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے وجہ بس آپ کے سامنے ہی ہے اندھیہ تو نہیں ہے جو سب کچھ ہو رہا ہمارے سامنے ملک میں تو زیر سی بات ہے کچھ سوچ بوجھ رکھتے ہیں بیٹی بکری تو نہیں ہے نا کسی کو بھی ڈال دے ٹھیک ہے تو ووٹ بلے کا ہے انشاءاللہ بلے گا ووٹ کس کو ڈالے گے جی نواز شریف کو پہلے کس کو ڈالا تھا جی نواز شریف آجا وجہ کیا ہے جی شیر کو ووٹ ڈالنے کی ہوتا ہے نا وجہ ہوتی ہے دل کرتا ہے کیا ترقی نظر آتی ہے مہنگائی کام ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کام کرنا آتا ہونے یہ تو ایسے پس ہمیں تو ایسے لارے لگانے کے لیے آئے سے اور نقصان کر کے چلے گے ابھی اس نقصان کا مداواہ کون کرے گا کہنے جوان ہیں تو اڑے پچھے کھڑے ینگ بچے جوان ہیں مران خان تھا سانو کوئی سمجھ نہیں آیا چھوڑے لارے ہی ملے آج شریف کا دور نکال دیا جائے نا زندگی میں سے تو آپ کو کھنڈر ہی ملیں گے یہ کام نہیں ہے کسی اور نے کیا یہ جتنا بھی ڈیویلپنٹ کا کام ہے انہوں نے کیا ہے ایٹم بم بھی منایا ہے آپ کو بتائیے اسی دوسرے ووٹ دینا ہے ووٹ سے لازمی دینا ہے کس نو ووٹ دیو گے جنو دیل کرے انہوں دیو جنو چنگا لگے انہوں دیو نہیں پر آپ کا ووٹ کس کو جائے گا نون لی کو جائے گا ووٹ کس کو ڈالیں گے جی آٹ فروری کو جماعت سلامی پاکستان جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے وہ اسلامی جماعت ہے اس سے پہلے وہ اقتدار میں نہیں آئی ٹھیک ہے اور نہ وہ کریپشن کی طرف ایماندار لوگ ہیں بیٹا ووٹ ڈالنے کس کو ڈالنے پی ٹی آئی زندہ باد پہلے ڈالا تھا ووٹ جی ڈالا تھا اس کو ڈالا تھا عمران خان کو ڈالنے کی کیا وجہ ہوتی ہے اچھا لگتا ہے عمران خان یا ترقی کی ہے ملک نے عمران خان اچھا لی ڈر ہے بہت اچھا لی ڈر ہے وہ ابھی تو عمران خان جیل میں ہے جی انشاءاللہ آئے گا باہر وہ دو تی آئی سے آئے گا آپ کا ووٹ آپ نے ووٹ پہلے دیا تھا جی دیا تھا نواز شریف کو آپ کس کو دینا ہے ابھی بھی نواز شریف کو دیں گے اچھا شیر کو ووٹ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جب نواز شریف کی اکومت آتی ہے پہلے تو یہ تھا مگر جو انتیز روزگار جو روزگار مجدور جو لے تی آئی کار دے سی جب مران خان ہے جب تی آئی دار بھی ختم ہو گیا اور روزگار بھی ختم ہو گیا ابھی جو نواز شریف بارا ہے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے بہتر ہوگا جو دیکھا جائے گا چلو ووٹ آپ نے ضرور ڈالے ہیں انشاءاللہ ووٹ آپ نے ڈالے ہیں پہلے کس کو ڈالا ہے پہلے ہی ووٹ ہے پہلی دور ڈالے ہو تو کس کو ڈالے ہیں مرشد کو اچھا امران خان کو امران خان کو ٹھیک ہے امران خان کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے سچا لیڈر ہے اچھا ابھی دو ٹھیک ہے بھاگا نہیں ہے ٹھیک ہے ابنا لڑ رہا ہے اچھا ہم نے کچھ کرنے ہی نہیں دیا جب اس کا ترہ کرنے کا خب اس کو انہوں نے اتار دییا ہے بہت دیتا ہے یہ کیا کے امام کیجئے سب سے ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی پہلے آپ نے ڈالا تھا دوزارہ میں اکیس میں بھی اچھا یہ ہلکہ یہاں پہلے نون کا ہلکہ رہا ہے اور نون ہی جیتی رہی ہے تو آپ کو کیا امید ہے اس دفعہ پیٹ گئی جیتے گی انشاءاللہ پیٹ گئی ضرور جیتے گی ووٹ کس کو دینے آپ نے ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو پہلے دیا تھا آپ نے پہلے بھی دیا کس کو دیا تھا عمران خان کو عمران خان کو ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے عمران خان جی مہتر بن رہا ہے جیتے جانے آپ نے ہی رہا ہوں جب آپ چھوٹے سے رو وہ بارے ہی رو دیں تقریباً سارا دن اس ہلکے میں گزارنے کے بعد اب آپ کے سامنے دونوں طرح کی رائے آ چکی ہے اور جس طرح لوگوں سے آپ ملتے ہیں بات کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اگر مسلمنی نون کو ووٹ دینا جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اگر بلے کی طرف کوئی لوگ بائل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے لیکن یہ ہلکا پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلمنی نون ہی یہاں پر ڈومینٹ کرتی رہی ہے پچھلے جتنے بھی الیکشنز آپ دیکھیں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ یہاں سے امن نے رہی ہے سب پرویز ملک صاحب اس سے پہلے رہے ہیں لیکن کیا اس دفعہ یہ ٹرنڈ چینج ہونے جا رہا ہے عوام کی رائے آپ کے سامنے ہے یہ ہلکا مسلمنی نون کا گھڑ سمجھا جاتا ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمنی نون کا گھڑ ہے لیکن آپ کے سامنے رائے دونوں طرح کی آئی فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور فیصلہ آٹھ فبریز دوہزار چوبیس کو ہوگا مجھے ادار دیجئے خدا حافظ